بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ سب حضرات کو ہمارے چینل پر خوش آمدید آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں گفتگو کریں گے آج کا ٹوپک ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کون تھے اور عرب ممالک بالخصوص سعودہ اریدیہ اور عرب امارات نے ڈاکٹر اسرار پر پابندیاں کیوں لگائی تھی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ڈاکٹر اسرار احمد ایک ممتاز پاکستانی سکالر تھے آپ بہارت میں دلہ ہریانیہ میں مورخواہ 26 اپریل 1932 کو پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد لاہور منتقل ہو گئے آپ نے 1971 تک میڈیکل پریکٹس جاری رکھی زمانہ طالب علمی میں آپ کی شنافت ایک مدرس کے طور پر ہوئی اور ذرس قرآن جاری رکھا تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت اسلامی اختیار کی تاہم جماعت کی انتخابی سیاست اور فکری اختلافات کے باعث آپ نے علیت کی اختیار کر لی 1975 میں تنظیم اسلامی کے تشکیل کے بعد آپ نے اپنی تمام توانائیاں تحقیق اور رشاعت اسلام کیلئے وقف کر دی 1976 میں قرآن اکیرمی قائم کی حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کا احتراف کرتے ہوئے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا ہندوستان میں آپ کی مقبولیت بے پناہ تھی جب بھی آپ ہندوستان کا دورہ کرتے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی تقاریر سننے کے لیے ٹوٹ پڑتے بالاخر 14 اپریل 2010 کو ڈاکٹر اسرار احمد اپنے خالے کے حقیقی سے جاملے آپ کی نماز جنازہ مارڈل ٹاؤن میں ادا کی گئی گارڈن ٹاؤن کے قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا اب آتے ہیں دوسرے حصے کی جانب کہ ڈاکٹر اسرار احمد پر عربوں نے پابنیا کیوں لگائی تھی دراصل ان کی پابنیا کی وجہ سے سب سے بڑی وجہ وہ احادیث ہیں جو وہ قوم کے سامنے پڑھتے اور انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ڈاکٹر اسرار احمد ایک حدیث سناتے تھے جو بہت خوبصورت حدیث ہے اور عربوں کے متعلق ہے مسند احمد نمبر بارہ ہزار آٹھ سو انیس میں درج ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے یعنی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے برپا ہو جائیں گے ان فتنوں کی شدت کی وجہ سے ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر لوگ معمولی متائے دنیا کے عوض دین بیش ڈالیں گے ان دنوں میں دین پر عمل کرنے والے کی مثال اس شخص کیسی ہوگی جس نے اپنی مٹھی میں انگاریں یا کانٹا پکڑ رکھا ہو ڈاکٹر اسرار احمد ایک اور حدیث تنایا کرتے تھے اور وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوراستان سے کالے جھنڈے نکلیں گے ان جھنڈوں کو کوئی چیز پھیر نہیں سکے گی یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں یہ نصب کیے جائیں گے ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ عربوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے دراصل ان احادیث کی وجہ سے عربوں نے ان پر پابندیاں لگائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے تب تک کے لئے اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ